بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک کسان رہا کرتا تھا اس کے پاس ایک بڑا خوبصورت گھوڑا تھا اسے اپنے گھوڑے سے بڑی محبت تھی گھوڑا بورا ہو چکا تھا لیکن اس کی محبت میں کوئی کمی نہ آئی تھی ایک دفعہ وہ اپنے گھوڑے کے ساتھ باقی سہر کر رہا تھا کہ گھوڑا ایک گہرے گھڑے میں جا کر رہا اور زور زور سے آوازیں نکالنے لگا گھوڑے کا مالک کسان تھا جو کنارے پر کھڑے ہو کر اسے بچانے کی ترقیبیں سوچ رہا تھا جب اسے کوئی طریقہ نہ سوچا تو ہار مان کر دل کو تسلی دینے لگا کہ گھوڑا تو اب بھوڑا ہو چکا ہے وہ میرے کام کا بھی نہیں رہا چلے اسے یوں ہی چھوڑ دیتا ہوں اور گھڑے کو بھی آخر کسی دن بند کرنا پڑے گا اس لیے اسے بچا کر کوئی خاص فائدہ نہیں یہ سوچ کر اس نے اپنے پڑوسیوں کو آواز دی ان کو کہا کہ میری مدد کرو اور گھڑا بند کرنا شروع کر دو سب کے ہاتھ میں ایک ایک بیلچا تھا جس سے وہ مٹی بجری کورا کرکٹ اور جو کچھ ان کے ہاتھ آیا وہ گھڑے میں ڈال رہے تھے گھوڑا اس صورتحال سے بڑا پریشان ہونے لگا اور زور زور سے آوازیں نکانے لگا کچھ ہی لمحے بعد گھوڑا بلکل خاموش ہو گیا کشان کو فکر ہوئی تو اس نے جھانک کر دیکھا اور دیکھ کر یہ حیران رہ گیا کہ جب جب گھوڑے کے اوپر مٹی اور کچھرا پھیکا جاتا تھا تب تب وہ اسے جھٹا کر اپنے جسم سے نیچے گرا دیتا تھا اور پھر گری بھی مٹی پہ کھڑا ہو جاتا تھا یہ سلسلہ کافی دیر تک رہا پڑوسی اور کسان مٹی پھیکتے رہے اور وہ گھوڑا بدن سے مٹی ہٹا اٹا کر اوپر آتے گیا یہ دیکھتے دیکھتے ہی اوپر تک پہنچ گیا اور جھپٹا مار کر باہر نکل آیا یہ منظر دیکھ کر کسان اور اس کے پروسی سکتے میں آگئے زندگی میں بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی واقعہ ترونما ہوتے ہیں ہمارے اوپر بھی کچھرا پھیکا جاتا ہے ہماری کردار کشی کی جاتی ہے ہماری دامن کو داگدار کیا جاتا ہے ہمیں تانے اور تشنی کا نشانہ بنائے جاتا ہے لیکن گندگی کے اس گھڑے سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں کہ ہم ان گزازتوں کی تہہ میں دفن ہو کر رہ جائے بلکہ ہمیں بھی ان بیکار چیزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اوپر کی طرف اور آگے کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے زندگی میں ہمیں جو بھی مشکلات پیش آتی ہیں وہ پتھروں کی طرح ہوتی ہیں مگر یہ ہماری اکل پر منحصر ہے کہ آیا ہم ہار مان کر ان کے نیچے رب جاتے ہیں یا ان کے اوپر چڑھ کے مشکل کے کوئے سے باہر آنے کی ترقی بھی کرتے ہیں خاک دلنے والے تو خاک دالتے رہیں گے مگر پر عظم انسان اپنا راستہ کبھی نہیں بدلتا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی